خبر ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ کی ہریانہ میں ووٹنگ کے چھے گھنٹے پورے صبح گیارہ بجے تک بائیس دشملو سات شنی پرتیشت مددان راج کی سبھی نبے سیٹو پر مددان جاری تو گیارہ بجے تک بائیس پرتیشت سے زیادہ مددان ہو چکا تھا نبے سیٹو پر مددان جاری یہ چھے گھنٹے پورے ہو چکے ہیں مددان کے تو ہریانہ کے سبھی نبے سیٹو پر مددان جاری ہے اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبھا گیارہ بجے تک بائیس پرتیشت سے زیادہ کم مددان ہوا ہے تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے سی ایم ناہب سنگھ سینی نے آج مددان کیا پوروہ سی ایم بھوپیندر سنگھ کانگریس آنست کماری سیلجا نے ووٹنگ کی ساویتری جندل کینڈرے منتری منوحلال خٹر نے ووٹنگ کی اجے سنگھ چوٹالا کرن چودری دشن چوٹالا نوین جندل یوگیشور دت بہمیتہ فوگاٹ اور منو بھاکر نے متدان کیا اور اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہریانہ کے پوروہ سی ایم اور کانگریس نیتہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کا بڑا بیان سامنے آئے کانگریس آ رہی ہے بی جے پی جا رہی ہے یہ کہنا ہے جے جے پی اور آئین ایل ڈی گوپال کانڈا بی جے پی کی بی ٹی میں بھوپیندر سنگھ گھڈا کی طرف سے کھا گیا جنتہ بی جے پی اور ان کی بی ٹیموں کو ہرا دے گی متدان کے بعد بھوپیندر سنگھ گھڈا نے یہ بیان دیا ہے کانگریس آ رہی ہے کانگریس آ رہی ہے کانگریس آ رہی ہے بھاج اپا جا رہی ہے کھٹر صاحب کا کہنا ہے کہ بی جے پی تیسری بار آ رہی ہے ساڑے نو سال سی ام رہے وہ ساڑے نو سال سی ام رہے ہیں کہیں آپ گھومے ہو کہیں پوشٹر میں کا فوٹو دکھائی دیا ہے نایف سنگھ سے نہیں کہہ رہے ہیٹرک ہے ہماری بی جے پی کی میں نے کہا ہے نا لوگ سبب میں ہوگی بی جے پی حاف بی دان سامنے ہوگی صاف سی ام ہودا ہی ہوں گے پارٹی فیسٹ لگے سر آخری آخری سوال سر جے جے پی جے پی آئین ایلڈی گوپال کانڈا ان کی کی بھونکہ دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے سیدھا مقابلہ کامرسو بی جے پی میں ہے ووٹ کا ٹھوٹ کوئی وٹ دیکھوانا نہیں ہے اور وہی ہریانہ میں چاری مدان کی بیچ بی جے پی نیتا انیل وچ کا بڑا بیان سامنے آیا آپ دیکھیں بڑی خبر یہ کہ اگر پارٹی نے چاہا تو اگلی ملاقات سی ام ہاؤس میں ہوگی یہ آنیل وچ کی طرف سے بہت بڑا بیان سی ام پد پہ جو دعویٰ کیا ہے آپ کا آنیل وچ بھی سی ام ہو سکتے ہیں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہوں جب دو جیر چوتہ میں پہلی بر سرکار بنی میں تب بھی سینئر موز تھا اور اس سے دو جیر نو سے دو جیر چوتہ کی پلان میں میں بتاہیق دال کا نیتا تھا مرتے ہیں دو مرتے ہیں کانگرس کے ناک میں دم میں نے ہی کہا سارے برسٹرچار کے کیس میں نے ہی اٹھائی سکتے ہیں میں نے تب بھی دعویٰ نہیں کرتا اب جب عدلہ بدلی ہوئی منورلال جی کو ہٹا کے نیر سینئے کو بنایا گیا میں نے تب بھی دعویٰ نہیں کرتا لیکن اس کے بعد سارے پردیش میں ایک چرچہ چلی کہ اگر اترا جنیر آج بھی سی ام بن سکتا ہے تو بھی رنیل وچ کیوں گی اور کچھ ہمارے سیانے لوگوں نے اس کا اتر دیا کہ ہم تو بنانا چاہتے ہیں پر نلوچ برنے نہیں جاتا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ میں تو پارٹی کا حال تک کسی ہے اس کو بنا نہیں کرنا پارٹی اگر دے گی آپ کو موقع تو آپ تیار ہیں پارٹی اگر موقع دے گی تو آپ کے ساتھ اگلی ملاقات سی ام نوی آس پر ہوگی کانگریس آنسر ڈپیندر ھوڈا نے کہا ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر کچھ ووٹ کاٹنے والے نردلیے چناؤ لڑ رہے ہیں مگر کانگریس کو ووٹ کاٹنے والوں سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا فضا محول کیا دکھ رہا ہے ہریانا کا کانگریس کیسے کہہ رہے ہم لوگ لوگ کی جبان پہ ہے آپ چیک کریے لوگوں سے ہریانے کونے کونے میں جائیے ہریانا کے کونے کونے سے ایک ہی عواز آ رہی ہے بی جے پی کی سرکار جا رہی ہے اور کانگریس پارٹی کی سرکار ہریانا میں آ رہی ہے اور لیکن مانورل خٹل جو ساڑھے نو سال سیم رہے ہیں نائب سنگھ سینی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تیسری بار بھاجپا سرکار خٹر صاحب کی تو خٹر صاحب کی تو فوٹو ہی نہیں دی بی جے پی والوں نے آپ نے دیکھے نہیں ہے ایڈ ایڈ جو بھاجپا ہائی کمان نے دیئے ہیں اس میں خٹر صاحب کی فوٹو کاٹ دی گئی ہے سینی صاحب اپنا فوکس کریں نائب سنگھ جی لادوا پہ لادوا پہ فوکس کریں جہاں اپنے ویدھانسوا چھتر پہ تھوڑا فوکس کریں وہاں کی بھی آپ ریپورٹ لینا کہ لادوا میں کیا کون جیترہ ہے جے جے پی آئینیلڈ اور گوپال کانڈا یہ پارٹیاں کیا بھوش میں ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو اگر سرکار بنانے کے نوبت آتی ہے یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں کئی نردلیے جو کھڑے ہیں وہ بھی بی جے پی کے دوارہ پرائیوجیت کھڑے ہیں لوگ یہ سمجھ گئے ہیں یہ ووٹ کاٹو امیدوار ہیں لوگ ان کے جہاسے میں نہیں آئیں گے اور حریانہ کے سیم نائب سنگھ سینی نے کہا کہ کونگرس بھرچہ چار کی گیرنٹی ہے ایسے میں پھر سے بی جے پی کی باپسی ہوگی ان سے پاک کی سمبادتا محط ہوتے ہیں سیم صاحب تیسری بار بی جے پی سرکار آپ یہ نعرہ لے کر گئے ہیں جنتا کے بیچ آج بوٹنگ کا دن ہے کیا گئے ہیں یہ جنتا بول رہی ہے تیسری بار بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار یہ لوگ بول رہے ہیں اور تیسری بار بڑے منڈرٹ کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی آ رہی ہے پردیش کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ راستر کی مجبوتی میں ہریانہ کے وکشت ہریانہ کی مجبوتی کے اندر آپ اپنا سو پرسنٹ متدان کریں کمل کے پھول پر کریں کمل کا پھول ہی وکاس کی گرنٹی ہے ہاتھ بھرشتہ چار کی گرنٹی ہے اور کوئی گرنٹی نہیں ہے کمل کا پھول گرنٹی ہے لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ تیسری بار بی جے پی کو ستہ سے باہر کا راستہ دکھا دیں گے آج ہی پتہ لگ جائے گا شام کو ابھی کرنے والے ہیں ہریانہ کے لوگ لگے ہوئے ہیں مجبوتی سے انہوں نے کوئی ورگ نہیں چھوڑا اپراتی اچار کیے کسانوں پر اتی اچار کیے یوہوں کے اپراتی اچار کیے کون چھوڑا ہے انہوں نے ایک بھی بکتی نہیں چھوڑا ہمارے سمیہ کے اندر یوہوں کا وشواس بڑا ہے مہیلہ اسے سکت ہوئی ہے اور کماری سیلجا نے آج ہسار میں ووٹنگ کی ٹی بی نائن سموات آتا ابھیجی ٹھاکو نے ان سے باتچیت کی ہے آپ کو سناتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں میں کس طرح کا اتصاہ مدداتاوں کے بیچ آپ کو دکھ رہے ہیں صبح سے آپ بھی شیطر میں ہی گھوم رہے ہیں جی 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 بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں اور بڑی خوشی سے آ رہے ہیں اور شام تک آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ ہوگا ہریانہ میں ہر طرف یہی آج کے دن اتصاہ نظر آ رہا ہے عام ناغرک میں عام ووٹر میں کہ انہیں بدلاو چاہیے اور کانگریس کی سرکار چاہیے کانگریس مضبوط ہے اور میں کانگریس پارٹی کی فٹ سولجر ہوں سپاہی ہوں کانگریس کی پورے شیطر میں ایک بیار ہے اور اس کے لیے آپ کا نام بھی سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس بار ہریانہ میں مہلا مکہ منتری لوگوں کی اچھا بھی ہے لوگ بھی آپ اس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کانگریس میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں لیکن فیصلہ ہماری ہائی کمانڈ کا اگر ہائی کمانڈ آپ کو جمع داری دیتی ہے تو آپ کتنی تیار ہیں اس کے لیے یہ آگے کی بات ہے ہائی کمانڈ کا فیصلہ پہلے آئے گا